دیکھیں کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف سے کرز لینا ہے اور تقریباً ایڈ بلین ڈالر کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں ان کی شرائط تو ماننی پڑھیں گی میرا اس میں جو کنسرن ہے یا ایفی سی سی کا جو کنسرن ہے کہ جو کرز لیا جائے اس کا یوٹلائزیشن پروپر اگر ہو جائے تو ہمیں پھر اس میں پرابلم نہیں ہے لیکن جو میری انفرمیشن ہے کہ ایڈ بلین میں سے تھری بلین جو ڈالر ہے جو ہم نے ٹرف میں پیمٹ ہم نے جو لوگوں کو دیئے تھے وہ اس کی ادائیگی ہو جائے گی پیچھے رہ جائے گا فائب بلین تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے ہم بہت عرصے سے آئی ایم ایف سے جو ہے کرزہ لے رہے ہیں لیکن کرزہ اگر ہم کرزہ اتارنے کے لیے لے رہے ہیں تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کو پرڈیکٹیو کرنا چاہیے ہمیں ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہیے ہمارے گورنمنٹ اور پاکستان نے بہت عرصے سے کچھ سیکٹر کے اوپر فوکس کیا ہوا تھا جس میں ٹیکسٹائل گارمنٹ اور سپورٹس کے اوپر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ ہم پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے جس میں اگری کلچر ہے فریش ووڈ ہے ویجیٹیبل ہے میٹ ہے ہینڈی کرافٹ ہے کٹلری ہے پیکیجنگ ہے اگر اس پہ فوکس کریں تو پاکستان ہنڈرڈ بلین ڈالر ہم نے فیڈیشن نے اپنا جو ٹونٹی تھرٹی کا وی ان بنایا ہے وہ ہڈرنڈ بلین ایکسپورٹ کا بنایا ہے کہ ہم ٹونٹی تھرٹی تک مل کر ہم ایکسپورٹ کریں گے لیکن اس کے لیے ہمیں الائنمنٹ چاہیے اس آئی ایف سی کے ساتھ گورنمنٹ اور پاکستان کے ساتھ پلس میری پولیٹیکل پارٹی سے ریکویسٹ ہے کہ چارٹ آف اکانومی کے اوپر سائن کیا جائے ٹین ایئرز کی پولیسی بنائی جائے جو کہ پارلیمنٹ سے منظور ہو کوئی بھی گورنمنٹ آئے یا جائے ایسا ای ایف سی اس کو ایمپلیمنٹ کروائے بیکو ٹھیک اور اس کے ساتھ آپ کے نزدیک بجٹ کی کیا دستہ سجیشنز کیا ہونی چاہیے کہ غریب آدمی جو ہے وہ آلٹی میٹلی سکھ کا سانس لے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ غریب آدمی کا ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے بجٹ کے اندر بہت ایمپورٹنٹ بات ہے اگر انڈسٹری چلے گی اگر سورس آف انکم اگر عام آدمی کا بڑھے گا تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی ہماری سورس آف انکم نہیں بڑھ رہی ہے ہماری جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے لیکن سورس آف انکم نہیں بڑھ رہا تو اگر ہم سورس آف انکم بڑھانے کی کوشش کریں مہنگائی دیکھیں ایک حد تک رکھ سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ انٹرنیشن اس وقت انفلیشن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سورس آف انکم بڑھانے چاہیے ہمیں ٹرینڈ ریسورس تیار کرنے چاہیے پاکستان میں اس پر پوری دنیا میں بہت ڈیمانڈ ہیں ابھی یو ایس اے سے ایک ڈیلیکیشن آیا تھا پاکستانی ڈاکٹرز کا ان کو پانچ لاکھ ہیلتھ کیئر ورکر چاہیے ان کو ٹیکنیشن چاہیے ان کو نرسیس چاہیے اسی طرح جرمنی کوئی سات لاکھ لوگ ان کو چاہیے ٹیکنیکل، میکنیکل، الیکٹیکل میں پلس ان کو تری منس کا جرمن ان کو لینگویج کورس وہ کہتے ہیں اگر ہو تو ہم سات لاکھ لوگ لے سکتے ہیں اسی طرح قطر میں، دوہ میں، سعودی عرب میں، دبائی میں نرسیس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے تو ہمیں یہ بھی ایک بہت بڑا سیکٹر ہے کہ اگر ہم اپنے ایچ آر کو ٹیکنیکلی ایجوکیشن دیں اور ان کو ایکسپورٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لاکھ اگر ورکر باہر جاتا ہے تو ون بلین ڈالر پاکستان میں آئے گا ایک لاکھ ورکر سے تو یہ بھی بہت بڑا ہماری کیونکہ دیکھیں ہماری جو گروت ہے پاپولیشن کی وہ ٹو پرٹنڈ کے قریب ہے یعنی کہ فائی میلین سکس میلین بچہ ہر سال پیدا ہو رہے تو ہم نے اس کو بھی کہیں پر ارجسٹ کرنا ہے اگر پاکستان میں مواقع نہیں آرہے تو ہم ملک سے باہر بھیجیں اور دیکھیں ہمیں اس میں پرشان نہیں ہونا چاہیے انڈیا میں بھی ٹو تھاؤزن میں وہاں سے لوگ باہر گئے لیکن جیسے ہی ان کو ضرورت پڑی ملک کو وہ واپس آ گئے تو ہمیں بھی ضرورت پڑے گی تو ہماری بھی لوگ جائیں وہ واپس آ جائیں گے